سندی مائمہ مساجد ادربار حمد سلطان احمد نرشمندی قانون ساز کانسل کے لیے مسلمان کو نظر انداز کی جانے سے ہم لوگ مایوس ہو گئے ہیں یوں تو حکومت کی کارکردگی سے مسلمان خوش تھے لیکن چند عرصوں سے دیکھا جا رہا ہے کچھ دنوں سے مسلمانوں کو خاص طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے خاص طور پر حالی عرصے میں چھے میل سی کی سیٹ کا اعلان کیا گیا جس میں ایک بھی مسلمان نظر نہیں آیا بائندہ مختلف بارہ اور سیڈ بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ممکن ہے کہ اس میں کیا ہوگا نہیں مول سکتے لیکن ہم اپنی تنظیم کی جانب سے حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کو دو نمائندگیاں دی جائیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا اظہار بازخواب نامناسب معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہو بارہ فیصد مسلم تحفظات کے تعلق سے اگر بات کہی جائے تو وہ آج تک حکومت کا وعدہ پورا نہیں ہوئی ابھی چار فیصد پر ہی مسلمان اکتفا کیے ہوئے ہیں وہ بھی کانگریس کی حکومت میں ہوا تھا دوسرے تین مساجد جو شہید کیے گئے آج تک اس کے تعلق سے حکومت صرف وعدہ کر رہی ہے ہیدر آباد کی عوام قافت اور پہ بیرسٹر اسد الدین ویسی صدر کلہی منجل سے اتحاد مسلمین کی اعتماد پر خاموش ہے ورنہ حالات کیا ہوتے نہیں بول سکتے اور کئی کارپریشنوں کے چیرمنشیپ خالی ہے یا تو ختم ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی نمائندگی نہیں الگرز ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سونچے سمجھے معاملے کے تحت مسلمانوں کو نظرنداس کیا جا رہا ہے حکومت پر حکومت کو چاہیے کہ اس طرف خصوصی توجہ دے اور جو آئندہ آنے والے بارہ ایمل سی سیٹ کا معاملہ ہے اس میں جو ہے کم از کم دو مسلم امیدواروں کو نامزد کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا اور اگر آپ غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ رڈی طبقہ جو ہے تین فیصد ہونے کے باوجود چھ میں سے تین رڈیوں کو دیا گئے خیر اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے حکومت چاہے کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے اٹھارہ فیصد مسلمان ہونے کے باوجود کوئی بھی ایمل سی کو نامزد نہیں کیا گا یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہم آئندہ مساجد تندیم کی جانب سے حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مجالی سے وقامی کے نمائندگی کرنے والے امیل سی کی سیٹوں میں کم از کم دو مسلمانوں کو نمائندگی دی جائیں میں خصوصاً جو ہمارے چیف نصر صاحب ہے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا مسیح ہے تو اس کو ثابت کر دکھائیں کیٹی آر صاحب سے بھی میں خواہش کرتا ہوں کہ اس طرف توجہ دیں اور مسلمانوں کے اندر جو مایوسی اور غم غصے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اس کو دور فرمائیں سلام علیکم علیکم